بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور پاکستان سوپر لیگ کے کامیاب کپتانوں میں سے ایک جب کراچی کنگز نے ان کی کپتانی میں ٹروفی اٹھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اماد وسیم خوش آمدید کہیں گے اماد آپ کو اور اماد کے ساتھ جناب آج ہمارے شو میں موجود ہیں ثانیہ اشفاق اماد وسیم کی اہلیا بھاویا آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور ان کے ساتھ جناب ہماری تو تیسری مہمان ہیں وہ ہم سے بات نہیں کریں گی لیکن وہ آپ کو اس سیٹ پر کھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی اور یہ ہے جناب انایا اماد وسیم کی اور ثانیہ اشفاق کی یہ چھوٹی سی نننی پری تو کیسی گزری اماد سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ اید کے اس پور مصررت موقع پر آپ نے ہماری لئے وقت نکالا اور ہمارے سٹوڈیو میں ہے تینکیو ویری مچ انبائٹ کرنے کے اید مبارک آپ کو اور جتنے ویوریز دیکھنے ان کو زبدست ابھی تک تو الحمدللہ بہت چیز رہی ہے اور بہت شکریہ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کا جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے یہ فرس ٹائم ہے میری وائف ٹی وی پہ آ رہی ہے فرس ٹائم اور اچھی چیز ہے آج دیکھیں کیسے انجوئے کریں پاکستان سوپر لیگ کیا دوران تو بھابی ہم نے کئی بار آپ کو ٹیلیویجن سکرین پر دیکھا اور جب اماد کپٹن بن کر چیمپین کپٹن رنے سے ہم نے آپ کے ساتھ ان کی تصاویر بھی دیکھیں بہت یہ جو آپ کی اماد کے ساتھ مانٹرشپ ہے یہ تیسرا سال ہے یا دوسرا سال ہے یہ ماشاءاللہ تیسرا سال ہے تیسرا سال ہے ہمارا تو کیسے انہوں نے آپ کو شاپنگ کرائی شاپنگ شاپنگ تو بتا دے اماد بھابی تو صورتا شرمانی ہے بتانے اصل میں فرس ٹائم انہیں نہیں شاپنگ چلتی رہتی ہے جی اس کی شاپنگ نہیں ختم ہوتی سو ای تنک سارا کچھ شاپنگ بھابی آپ کو یہ ٹائم دیتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے کرتی ہیں میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں شاپنگ تو آپ آج پہلی مرضی آئے ہیں اور آپ کی موجود کی کام فائدہ بھی اٹھائیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا کھیلنے تو یہ ورلڈ کپ گئے تھے اور ٹروفی تو ٹیم پاکستان نہیں لکھ رہی لیکن یہ آپ کو ضرور لکھ رہی جی بالکل ہماری پیدی ملاکات لندن میں ہوای تھی کیسے ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی یہ ہی بتائیں گے ایک ایکشلی ہم لوگ لندن میں فرس ٹائم ملیتے ہیں ایجوے روڈ کی طرف ہی ملیتے غالی بای تو آپ کیا کرنے کہتے ہیں آپ بابی کو ڈھونڈنے کہتے ہیں نای نای ہماری باتشیت ہوتی تھی پھون ہو گرہ پھر پہلے آپ کی ملاکات ہو چکی تھی جی جی پھون میں باتشیت رہی تھی لیکن پھر فرس ٹیم ملاقات ہوئی ہمارے ایک فیملی فرنڈ ہی تھے سو فرس ٹیم ملاقات ہوئی ہم دونوں نے ایک دوسر کو پسند کیا اور اس کے بعد فوراں ہی اپنی فیملیز کو بتایا سو فیملیز نے پھر دیسیجن لیا لیکن یہ جو آپ کی دوستی ہے بہت جلدی شادی کے بندھن میں تبدیل ہو گئی اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا جون جولائی میں آپ کی دوستی ہوئی پہلی ملاقات ہوئی اور آگست میں آپ کی شادی ہوئی جی بلکل کس کی طرف سے جلدی تھی آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے اماد کی طرف سے کیکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا تو اسی لیے سب کچھ جلدی کرنا سر ایک تو ایج ہوگی تھی نہیں ایک چلی ایج بھی کافی ہوگی تھی اور شادی بھی کرنی تھی بیسکلی ہوتا یہ نا کہ ایک سر آپ لیٹ نہ ہو جائیں اور اس طرح ہو جائیں تو مجھے فرس ٹیم یہ پسند آئی انہیں میں پسند آئی ہمارا یہی ڈیسائید گوا تھا کہ کوئی ایسا ریلیشنشپ نہ ہو جس کے اوپر کوئی سوالات ہو اگر پسند آئی ایک دوسرے کو سٹریٹ اووے فیملیز کو بتا اور فیملیز ڈیسائید کرے تو ایک زیکلی ایج بھائی بھائی تو آپ کے کتنا ہے مہین بھائی بھائی میرے دو بھائیں ہیں اور دو بہنے ہیں آپ کا نمبر میرا میں تیسرے پہ ہوں تو آپ نے تو بڑی لڑکیوں کے دل دل دیل دیل جب آپ نے ان کے ساتھ شادی کی تو یہ نہیں مجھے باتا بھائی ہے تو کبھی کوئی اتفاق ہوا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں اور ان کے موبائل پر کسی لڑکی کا فون ہے نہیں کبھی بھی نہیں شادی کے بعد ساری لڑکیوں نے ان کو فون کرنا بند کرنیا جی سب کچھ بند ہو گیا تھا الحمدللہ شادی سے پہلے ہی ہو چکا تھا اللہ تعالی نے مجھے ڈیفرنٹ راہ میں پہلی کر دیا تھا شادی سے پہلے اور اللہ کا لاکھلاک حسان ہے شادی ہوئی ہے اس کے بعد اور زیادہ ڈیفرنس آیا بیسیکلی ہم لوگ جب عمرہ کرنے گئے اس کے بعد سب کچھ ہماری لائف بلکل ٹوٹلی چینج ہوگی سو اللہ کا شکر ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس نہ کہتے ہیں لیکن بہت خوش نصیب میں سے میں بھی ہوں جو شادی ہوئی اور میری لائف بلکل چینج ہوگی تو یہ بتائیے سانیہ اشواک صاحبہ کہ کرکٹ سے کس حد تک آپ کو لگاؤ پہلے تو شادی سے پہلے میں تو بلکل نہیں دیکھتی تھی تو شادی کے بعد تھوڑا دیکھنا شروع کیا کیکہ ان کی وجہ سے اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا کیونکہ آپ کا بنیادی طور پر تعلق جہلم سے لیکن آپ پلی بڑی جو ہیں وہ انگلینڈ سے اور اماد کی پیدائش بھی جو ہے سوانسی انگلینڈ ہی کی ہے تو فریکوینٹلی وہاں پر کرکٹ کھیل رہے تھے تو ان کے میکش وغیرہ دیکھنے کے لیے آئیں آپ یا نہیں کبھی جی جی لیکن مجھے کچھ اس ٹایم سمجھ نہیں کیا کیا ہو رہے گا صرف آبی مات کو ہی رہے ہیں جی جی یہ جب آؤ تو جاندی ہم نے ان کے کترے مجھ دیکھیں آہ آم آل موست سارے دیکھیں جی جی سارے دیکھیں آہ لڑز میں سارے رہے ہیں سارے مجھے سارے دیکھیں تو ایسے تو میرا خیل ہے مجھے سر ادھار دیکھتی رہتی ہوں کی جب یہ بولنگ کرنے آتے ہوں گا جی جی صرف ان کی بیٹنگ نیکھنے آتی تھی پھر بس باتا نہیں مجھے کرکٹ بور لہتا ہے ایکچھلی کرکٹ کا اس کو شوق نہیں ہے اس کے گھر والوں کو بہت شوق ہے اور ابھی کوئی ایسا مطلب وہ نہیں پتا کہ کرکٹ میں ایک زیکٹ جو چیزیں ہوتی ہیں کس طرح کیا سیچویشن ہے اکثر ٹیسٹ میش میں میں دیکھ رہا ہوں پوچھتی ہوتی کہ ہم جیت گئے ہم ہار گئے کیا ہوا میں نے کہا نہیں ہے بھی مجھے فرسٹ لیننگ ہے لیڈ ہے پھر یہ تبھی کرکٹ کی اتنی نولیج نہیں ہے لیکن آشتا ہیسا نولیج جا رہی ہے تیس تک کا تو مجھے بلکل بھی نہیں پتا اچھا لگن یہ پتائیے کہ آپ نے ورلڈ کپ کے مقابلوں کی بات کی ایک بڑا کرٹیکل ایک نیل بائٹنگ فنش ہوا ہیڈنگل لیڈس پر پاکستان ورس اگوانستان اور اس میچ کے ہیرو جو تھے وہ کو اماد وسیم تھے اور ہر کو ہی دعا کر رہا تھا کہ بس پاکستان فنش کرے تو اس کا مہچ کا تو آپ کو پتا ہوگا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ وہ دیکھنے گئی تھے وہ اليٹس نے خاص�� ہے وہ میں ذہنے بعد محاضن ذہن starting وہ نہیں دے نہیں ہم crévirوں نے کیمٹی توفہ ذہاں کیمٹی توفہ رہنے آپ کو کیا دیا مجھ سے پوچھے نا پرائیس تو مجھ سے پوچھے جب بھی دیتے ہیں ایکسپینسے بھی دیتے ہیں اچھا وہ خاص توفہ جو ہمارا سے شیئر کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں رنگز ہیں جس میں بیگز ہیں وہ توفہ جو آپ نے اپنی مرضی سے انسسٹ کر کے خریدا ہو ایسا کون سا توفہ ہوتا ہے نہیں نہیں میں بتا تھا ایسا کون سا توفہ ہے تو انسسٹ نہ کیا جائے اور آپ نے ان کو کیا توفہ دیا بھابی میں نے آیا کہ آپ کو نہیں اچھی کافی کافی چیزیں دی ہیں کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو اس طرح شیئر نہیں کر سکتے مطلب بڑی بڑی چیزیں ہیں کافی اچھی الحمدللہ اور توفہ سب سے اچھا جو مجھے ملا ہے وہ یہی ہے توفہ جو میری بیٹی ہے بلکل اور اس وقت سب سے زیادہ انجوائے جو ہے ہماری یہ ننی پری انعایہ اماد کر رہی ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جنب سکرین پر انعایہ کو اگر ہم یہاں پر دکھائیں تو جتنا انجوائے انعایہ کر رہی ہیں اس شو میں میرا خیال ہے کہ اتنا اماد بھی نہیں کر رہے اور جو ہے سانیا اشواق تو بہت ہی کم بول رہی ہیں لیکن بھابی یہ بتائیں کہ وہ کونسی عادت ہیں اماد کی جو آپ تبدیل کرنا چاہتی ہیں وہ کونسی عادت ہے جو بہت اچھی لگتی آپ کو اماد کی وہ سب آتے اچھی ہیں بری مجھے بس یہ ہی لگتی ہے ابھی ہم آئے تھے ہماری ٹرابلنگ کر رہے تھے تو یہ بہت تھکے ہوئے تھے ہم بھی تھکے ہوئے تھے لیکن ان کی سنورنگ بہت سنور کرتے ہیں اور سیکنڈلی اور کتنی باتیں کرتے ہیں پھون پہ نہیں باتیں کرتے ہیں اور اگر یہی سوال لے کر میں آپ کی طرف آئے مات بھائی برائی ہر انسان میں ہوتی ہے برائی اچھا ہی لیکن کافی زیادہ ایسی اچھی چیزیں ہیں جو برائی کو کور کر دیتی ہیں مجھے ایسا کچھ فیل نہیں ہوتا سب سے اچھی چیز جو اچھی چیز مجھے لگتی وہ یہ ہے کہ میرے جو کرکٹ کیریئر میں اس میں ڈسٹرپنس نہیں آتی ہے آپ کو پتہ ہے کوویٹ کی وجہ سے کتنا سفر کی ہے فیملیز نے ساری فیملیز نے سفر کی ہے جانے بھی نہیں دیتے تھے اور لوگ ڈاؤن ہوتا تھا تو اس میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی وائف یا آپ کی فیملی آپ کا ساتھ دیں گھر پر سٹیک کرنا اتنے اتنے مہینوں سٹیک کرنا تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو فیملیز نے سب نے سفر کیا لیکن مجھے بڑا ہوتا تھا کہ میں بہت ریلیکس ہوتا تھا کہ میری وائف جانے بلکل سپورٹیو ہے ان کو غصہ کس بات پر آتا ہے کیا لڑائی فرائی ہوئی ابھی تک یہ نہیں ہوئی یہ تو میرا خیال ہے پوچھنا بے گاری ہو گیا انیس بیس تو ہلکی پول کی تو چلتی رہتے ہیں لیکن ہمارا رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جس اس طرح ٹائم بڑھتا جا رہا ہے بہت اور رسپیکٹ ہوتی جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ بڑی کوئی لڑائی ہو الحمدللہ ابھی تک بہت اچھا چاہتے ہیں اچھا پہلے تو بھابی آپ میچ دیکھنے نہیں جاتی تھیں لیکن آپ میچ دیکھنے کیلئے بھی جاتی ہیں اور ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اپنی جب پر فارم کر کے آتے ہوں گے اس میچ میں اس میچ کی ریکارڈنگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہوں گے تو آپ کبھی میچ دیکھنے کیلئے گئی ہو اور آپ کے برابر والی نشیس پر کوئی خاتون جو ہے وہ اماد کو بہت زیادہ پریس کر رہی ہو اور آپ کو پتا ہے کہ جو خواتین ہے وہ پلے کاٹس بھی لے کر تھی ہیں ہمارے ینگ فینز بھی پلے کاٹس لے کر آتے ہیں کسی پلے کاٹ پر لکھا ہو ویل یو میری مے اور اس کے بعد پر آپ نے غصہ ہوتا رہا ہو مات پر آ کر آیا نہیں نہیں کبھی بھی ایسا نہیں میں نے سنا نہ دیکھا ہاں برائی کرتے ہوئے سنا تو پھر میں نے کہا جو جس کی آپ برائی کر رہی ہیں وہ میرے ہز بہن ہے تو یہی مجھے سنا جتنے بھی میچز میں نے دیکھے ہیں کیونکہ کوویٹ کے سچویشن میں فیملیز ہی آپ لوگ سارے ساتھ ہوتے ہیں تو فیملیز کے ہی دگا اوت ہوتا ہے لگ سے اس طرح کوئی وہ نہیں ہوتا کہ کوئی اور یہ تو اب ہوا نا سار اس سے پہلے تو دو آزار انیس میں تو یہ نہیں تھا دو آزار انیس میں بھی ورل کپ میں جب ہم لوگ جائے تو ہماری ساری فیملیز اکھٹی ہی ہوتی تھی تو وہ اس میں تھوڑا ایزی تھا سسٹم سسٹم ایزی تھا تو یہ بتائیے کہ زندگی کتنی مشکل ہو گئی کوویٹ کی وجہ سے کیونکہ جب سے آپ کی شادی ہوئی خیلاری ویسے تو یوزلی اپنی فیملیز کو ساتھ رکھتے تھے لیکن کوویٹ کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے تھے تو کتنا مشکل اور کتنا آسان تھا بہل بہت ہی مشکل تھا بگیننگ میں تو بہت ہی مشکل تھا لیکن اب یوزٹو ہو گئے ہیں کہ پہلے بیمیوں کو اجازت دیتے تھے آپ تو موسلی نہیں دیتے اچھا تو یہ تھوڑا مشکل ہے عید کے موقع پر ہم فیملی کے ساتھ شو کرتے ہیں تو عمومن جو اہلیا ہے وہ کھلاریوں کی کم ہی بولتی ہیں لیکن جیسے جیسے شو آگے بڑھتا رہتا ہے پھر اس میں ایک مومنٹم بنتا رہتا ہے تو میرا خیال ہے بھابی آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتائیے کہ یہ مجھے پتا چلا کہ اردو آپ نے اماد وسیم کی پارٹنرشپ میں آکے سیکھی ہے جی بالکل پہلے تو بلکل نہیں آتی تھی تو ان سے بات کرتے ہیں تو کونسا لفظ ہے جو آپ کو سیکھنے میں تھوڑا سا زیادہ پرولم ہو اماد آپ کو بار بار کہہ دیتے ہیں یار میں نے آپ کو کتنی بار بولا ہے آپ مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں بہت ایسے لفتے ہیں بہت ایسے لفتے ہیں جو آپ الٹا بول دیتے ہیں ابھی بہت کچھ ابھی بھی کافی ایسی باتیں ہیں جو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اتنی اچھی اردو آپ آگی ہے ایک تو امی سے بھی بہت اٹیچ ہے میری ایسے اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو کرکٹ کے کھیل میں ہوتا ہے نا کہ دونوں انڈ سے باتیں کرنا اور آج کے شو میں بھی آپ دونوں انڈ سے باتیں کر رہے ہیں بابی کی باری بھی بھی لے رہے ہیں اپنی باری بھی آپ ہی لے رہے ہیں تو وہ زیادہ مشکل تھا کام یہ زیادہ مشکل ہے نہیں نہیں یہ ایسی ہے وہ جو کام ہے وہ تڑھا مشکل ہے ہاں دونوں انڈ سے بھی باری کر رہے ہیں سنگل وکیٹ سیلری ہے اچھا اردو تو آپ سیکھ رہے ہیں کھانا پکانا بھی آپ نے سیکھا یا کھانا پکانا میں ہاتھ رہا ہے وہ بھی میں سیکھ رہی ہوں اچھا تو یہ کیا خاص فرمائش کیا کرتے ہیں ان کی ان کو آلو گوشت اچھا وہ آپ نے سیکھ لیا بلکل جی جی وہ مجھے آتا ہے یا وہ ڈبے پر جو ترکیب لکھی ہوتی ہے مصالے ڈال کے سیکھا نہیں یوٹیوب کی چینل آج کل سب کچھ یوٹیوب پہ ہے تو وہ دیکھ کے پکا لیتی ہوں لہم شنگ تو اب تک جو آپ نے ٹریولنگ کیا بابی انگلینڈ گئے اس کے لئے اور دوسرا ملک گئے سب سے زیادہ کہاں مزایا میں نے تو صرف ابھی دبائی گئی ہوں ان کے ساتھ انگلینڈ وہ تو ایک ساری پیمنی میری ادھر کی ہے تو ایوڈ سی دبائی تو یہ بتائیں کہ جو اماد کی کرکٹ کی ٹیم میں پرفارمنس ہے جی ان آؤٹ بھی رہے اماد اس دوران تو جب ٹیم میں ہوتے ہیں تو آپ کتنا خوش ہوتی ہیں جب ٹیم سے ڈروپ ہو جاتے ہیں تو اماد کو تو غصہ آتا ہے یا آپ کو کتنا خوصہ آتا ہے مجھے نہیں آتا بلکل بھی نہیں آتا نہیں آتا کیکہ اتنا مجھے کرکٹ کا پتہ نہیں ہے تو میں کبھی نہ ان سے پوچتی ہوں تو آچہ گھر میں آپ لوگ کرکٹ میں بات کرتے ہیں تو کس ٹوپک کا آپ لوگ زیادہ بات کرتے ہیں کافی ٹوپک ہوتے ہیں لیکن کرکٹ کے بارے نہیں تو کیا ٹوپک ہوتے ہیں فیلم ہوتا ہے ڈراما ہوتا ہے کس چیز کے اوپر آپ لوگ زیادہ بات کرتے ہیں یا پولیٹکس نئی سیزن بغیرہ جو یہ دیکھتے ہیں اچھا اچھا موسٹلی آپ لوگ ٹی وی ساتھ بیٹھ کرتے ہیں جی جی بلکل تو اماد وزیم صاحب میرا خیال ہے میں تھوڑی سی ٹرکٹ کیا آپ سے بات ہو جائے اور ایک لنبار ساپ نے ٹیم پاکستان کے ساتھ گزارا ہے تو میں اگر آپ سے بھی پوچھوں کہ روم اب میٹ تو نہیں ہوتا آپ نے اکیلے ہی وقت گزارنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ سے بھی پوچھوں کہ وہ پاکستان ٹیم میں کون سا کھلا لی ہے جو ہر وقت بولتا رہتا ہے مشکل ہوگا آسان ہوگا یا اس کو چپ کرانا پڑتا ہے ایزی ہے امام اسے بھی پتہ ہے امام ہے امام ہے بہت فنی ہے سیفی ہے تو امام ہے سیفی ہے سیفی تو اپنا بڑا پرانا دوست ہے اور سنا جب ڈرسنگ روم میں میچ آپ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں بڑا اچھے اچھے کھانے لگتے ہیں وہ کونسا کھلاڑی جیسے بھوک برداشت نہیں ہوتی جس کو آپ کو روکنا پڑتا ہے روک جاؤ دیکھیں وہ بھی سیفی تھا لیکن اب سیفی بلکل ٹرانس فارم ہو گیا اب وہ بڑا دیکھ دا کے کھاتا ہے میں کافی زیادہ مجھے شوکین کہہ سکتے ہیں کھانے کا میں جا کے کھاتا ہوں مجھے بھی روکتے ہیں سو یہ چلتا رہتا ہے تو لڑکیوں سے زیادہ کون شرمان تھا آپ کی ٹیم میں لڑکیوں سے کون شرمان تھا ایسا کوئی ہے ہی نہیں شرمائے لڑکیوں سے ایسا کوئی نہیں ہے سرفراس بھائی شرماتی ہے سیفی؟ رزوان بھائی رزوان بھائی سرفراس دونوں وکٹ کیپر جو پیچھے کھنے دونوں وکٹ کیپر صحیح بات ہے اصل میں سرفراس تو آپ کو پتا ہے حافظ قرآن بھی ہے اور رزوان کا آپ کو پتا ہے کس طرح وہ ہے سو وہ لڑکیوں سے بہت زیادہ شرماتے ہیں اور لیزی کون ہے سب سے زیادہ ٹیم میں آپ لوگ کہتے ہیں باہر آئیں گومنے چلتے ہیں تھوڑا سا باہر کچھ کھاتے پیتے ہیں وقت گزارتے ہیں وہ کہتا ہوں نے یار ہوتل کے کمرے میں بیٹھتے ہیں یہ ہی منگالت ہیں وہ ہارس سویل تھا ہارس بلکل لیزی ہوتا تھا جاتا ہی نہیں تھا باہر میں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کوویٹ سے پہلے میں تو جاتا تھا باہر کھانا چاہنا کھانے مجھے شوق ہے باہر کھانے کا لیکن ہارس میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ لیزی ہے یہ بتائیے سانیہ اچواک صاحبہ کہ اس ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو پہلے تو کھلاری جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ جا کے شادی کرتے تھے لیکن اس ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت جلدی جلدی لڑکے شادیاں بھی کر رہے ہیں اچھی بات ہے تو اس ٹیم میں جو پلیئرز ہیں ان کی کونسی اہلیا ہے جن کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی بنتی ہے میری آمم سب سے ہی ہے سلام دعا لیکن اتنی ابھی کسی میں نے سنا کہ یہ کھلاریوں کا ایک واتس اپ گروپ ہے جو کھلاریوں کی اہلیاں ہیں ان کا بھی ایک واتس اپ گروپ ہے آپ اس میں شامل ہیں نہیں میں نے اس میں شامل نہیں انہوں نے آپ کو شامل نہیں ہے یا آپ نے ان کو معذرت کی نہیں جی مہرباب ایسی اتنے میں بھی ان کو جانتی نہیں ہوں اتنا اچھا میری آہ ان سے یہ بات مسیس محمد آمر کی جو مسیس ہے ان کے ساتھ ہے اچھا وہ بھی اس کی ہے کہ وہ بھی یوکے کی ہیں نہیں نہیں یہ لوگ سمتھی بات نہیں ان سے میری پہلی ملاقات جو ہی تھی تو ہماری دوستی ادھر سے ہی بنی تھی اچھا یہ بتائیں کہ امام نے بولا کہ نوک جوک ہو جاتی ہے کبھی کبھی یہ تو ایک پارٹن پارسل ہے لائف کا حصہ ہے تو یہ بتائیں کہ شروعات ادھر سے ہوتی آپ کی طرف سے اچھا یہ ہے ایٹھر سے ہوتی ہے ایٹھر سے ہوتی ہے ایٹھر سے لڑائی میں شروعات کون کرتے ہیں تم ہی ہے اچھا یہ مجھے آپ بتائیا ہے آپ خود جواب دے کیا ہونا چاہیے نہیں وہ تو انہوں نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیا انہوں نے کہا میں سمجھی نہیں اس بات کا ہوتا میں جب چیڑ چڑا ہوتا ہوں ایک تو کرکٹ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے بندے کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے تمہا بھی تو اس کو سیریس لیتی نہیں کرکٹ کے ماترز کو بس میری سی شروعات ہوگی نہیں لیکن میں ایٹھر سے ہوتا ہوں کرکٹ کی وجہ سے اور دوسرا مجھے ٹائم پہ کھانا نہ ملے یہ میری ایک نیچر ہے کہ مجھے ٹائم پہ کھانا نہ ملے تو میں ایڈیٹ ہوتا ہوں بچپن سے یہ چیزیں نوک جوک ہوتی رہتی ہیں ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں یہ نہیں کہوں گا کہ ہوتی ہیں لیکن وہی میں پہلے کہا ہے ریسپیکٹ کی بات ہے کہ آپ کتنا ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو اتنی زیادہ کبھی بھی نہیں ہی اچھا نام دیں لیجئے گا مجھے ٹھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے اب ہے اس وقت ایک دو نام جس کو لے کر اماد جو ہیں بڑا غصے میں رہتے ہیں کہ اس کو مجھ سے بڑا پرابلم ہے یا فون پہ بات کر رہے ہو تو آپ سنتی ہیں اور آپ اماد کو کہتے ہیں اماد کیا مسئلہ ہے اس کو تمہارے ساتھ میں نے ایسا نہیں ہوگا ایسا تو نہیں کبر نہیں ہوگی ایسے لیکن انٹرسٹ نہیں ہے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے یہ ہوگا وہ ہوگا ہاں کیونکہ ادھر لوگ ان کو جانتے ہیں اچھا تو یہ بھی آپ بھی اس میں آفیت محسوس کرتی ہیں راحت محسوس کرتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ نہیں جا رہے ہیں میں اکیلی شاپنگ کر لیم جی بالکل تو یہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا انکمفرٹیبل ہوتی ہیں جب یہ آپ کے ساتھ نہیں باہر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اور فینز ان کے آکے ان کے ساتھ تصاویر لینے لگ جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم تو اس ہی میں گزر جاتا ہے میں نہیں مائن کرتی حالانکہ جن کی تصویریں نہیں وہ کھچوا باتیں میں ان کو ہوت کہتی ہوں کہ آپ کو کھچوانی چاہیے کچھ ایسا ہوا کہ کوئی خاتون آئی اور آپ نے ان کو روکا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں یا بعد میں ٹوکا ہو نہیں کبھی بھی نہیں کبھی آپ لوگ لڑکے باہر نکلیں اور اس کے بعد انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے فینز کو انٹرٹین کیا ایک سے کہا نہیں بھی شورو میرا خیالی ہے کہ ہر انسان کا وہ ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ دوسرے انسان سنبھل گیا اور وہ گیا تو آپ کو ترسٹ لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور الحمدللہ دونوں کا اپس میں ترسٹ لیول بہت زیادہ ہے تو اتنا کوئی اتنی کوئی سننوک جوک نہیں ہوتی آشا میرا خیال ہے کہ گفتگوی کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ہم نے کچھ ریپیٹ فائر رکھے ہیں جناب اور پوچھتے ہیں پھر ان سے اماد وسیم اور پھر سانی اشواق سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو لگے گا کیا ہے سیچویشن اور کیا نہیں اماد اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اماد جو ہیں وہ گھر میں ہے میرے خیال ہے پہلے بھابی سے شروع کر لیں یا آپ سے شروع کر لیں میرے سے کر لیں تاکہ پتہ لگے اچھے چلیں ٹھیک ہے اوکے جی اماد آپ کے پاس میچ کے دو ٹکٹ ہیں ایک تو آپ نے دے دیا بھابی کو اور دوسرا ٹکٹ جو ہے سبا کمر کو دیں گے یا میں بھی شہد ہوں اس کی فیوریٹ ہے سبا کمر یا ایک تو سبا کمر کو دے دیں گے تی وی ایک ہی ہے آپ کے پاس میچ دراما بھی چل رہا ہے اور چینل پر جو ہے خبرے بھی آ رہی ہیں تو آپ کیا دیکھیں گے میں کہا دیکھوں گا میں آج کل خبرے آج کل تو چل رہا ہے خبرے بھی دیں گے ڈرسنگ روم میں درامے ہوتے ہیں آگے نہیں پوچھے اچھا جی جہاز میں سفر کر رہے ہیں دو سیٹیں خالی ہیں ایک سیٹ پر سرفراس بیٹھے ہیں ان کے برابر میں سیٹ خالی ہے اور ایک سیٹ پر جو ہے بابر بیٹھے ہیں ان کے برابر میں سیٹ خالی ہے آپ کے پاس کسی پہ بھی بیٹھ جائیں یہ بڑا آپ نے مکہ سوال کیا اگر میں بابر بھی کہوں گا سرفراس بھی کوئی بات نہیں کیونکہ ہم لوگ ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں تو کسی کا بھی نام لیتوں آپ بابر لے دیں گا سرفراس بھی اگر مجھے سونا ہے ریلیکس کرنا ہے تو میں بابر کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا ہر ایک جواب میں ہے یہ اپشن ہے رات کی فلائٹ ہے دن کی فلائٹ ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کے پاس اپشن صرف ایک ہی ہے میں سرفراس کے ساتھ ٹیم کے کپتان بن گا ہے وکیٹ کی پر بابر کو رزوان کو رکھیں گے یا سرفراس کو ٹیم کے کپتان بن گا ہے ٹیم کے کپتان بن گا ہے تو ابھی رزوان بہر اچھا کھیل رہا ہے اچھا میں جو بھی بولوں گا سرفراس مائن نہیں کرے گا میں سرفراس کے خلاف بولوں گا وہ مائن نہیں کرے گا سوال کرو چیئرمن کرکٹ بورٹ بن گا ہے تو کوچ کس کو بنائیں گے محمد حفیظ کو یا محمد یوسف کو دیکھیں جی آپ پسوا دیا نا یوسف بھائی سے تو میری اتنی ہے حفیظ بھائی سے میری بہت دوستی حفیظ بھائی کو لگا دوں گا اچھا جی بھابی آپ کی طرف آ جاتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا تھوڑا سا آسان بھی ہوگا تھوڑا سا مشکل بھی ہوگا اماد گھر میں ہے اور آپ کی ماسی نے چھٹی کر لیا تو ان سے آپ برتن دھلوائیں گی یہ کپڑے برتن وہ زیادہ ہوتے اچھا جی اماد کے ساتھ آپ کو جانا ہے دعوت پر ایک دعوت جو ہے آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کے رشداروں کی طرف سے اور دوسرا جو ہے ان کے جو ہے وہ میکے میں تو کہاں پر آپ پر پریفر کریں گی کہ ادھر جانا ادھر جانا امی ای تنگ آپ نہ دیکھے نا ان کو ریشہ نا دارے میں جا جا مر جی جائے ای تنگ گھر کن کے آپ کے گھر والے ہیں میرے گھر والے ہیں ای تنگلن ایگلن دعوت دین اگلن اچھا جی چلن ڈھیک ہو گیا لیکن ابھی صادرہ کرکٹ سے آپ کو اتنا شوق نہیں ہے لیکن چونکہ آپ که حزبن جو ہے وہ به Er produkte تو یہ آپ کو بٹن کرتے ہوئے اس کا مطلب بلگ اچھی نہیں کرتی محبی بیٹنگ اڈونング تو بیٹنگ کرتے ہوئے فیئے اچھے لگتے ہیں تو آپ ان کو بولایا ہے تو آپ ب league train باتنگ یہ میں کبھی کبھی کہہ دیتی ہوں لیکن ہاں کیم میری虾 بھی کہتے ہیں ان کو لیکن فما باتنگ concert from ban نہیں جی اب کہا ہے تو کوشش کریں گے نہیں ایکچلی میرے جو امی ابو ہے نا وہ کافی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کرکٹ میں تو وہ بھی بات کرے ہوتے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو مجھے پتاتی رہتی کہ اس اس طرح ہیں اس اس طرح ہے تو مجھے بھی کہتی کہ جو ڈیڈی کہہ رہے ہیں ہم امی کہہ رہی ہیں اور امی کا سوری انگلینڈ سے فون آتا ہے کہ یہ بات کو آنٹی کا فون آتا ہے ان کے تھوڑا کونسٹریٹ کریں تو کونسٹریٹ پھر اچھے دیو آپ لوگ انگلینڈ جاتے ہیں تو آپ کے والد ہیں انہیں وہ امیاد کو کہتے ہوں کہ امیاد بیٹا تمہارا رنگ کیسا ہو گیا بڑے کمزور ہو گئے تو ہم اور یہ آپ کی طرف اشارہ کر دیں کہ آپ کی بیٹی میرا خیال ہی نہیں رہتی آج کار نہیں ایسا انہوں نے آج تک نہیں کہا نہیں بہت بہت رسپیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ کبھی بھی ایسی بات کوئی بھی نہیں انہوں نے کی اور بہت عزت کرتا ہوں کہ ان کے والد ساتھ پہ دیت ہوگی اسی سال ہوئی ہے سو آئنٹی کے ساتھ بہت زیادہ میری ہے جناب جو گیم ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کتنا سمجھتے ہیں اور یہاں پر آپ کو آواز آ رہی ہوگی انہیا امیاد جو ہیں وہ جناب اس چھو کو جتنا انجوائے کر رہی ہے میرے خیال ہے اتنے تو انہماک کے ساتھ ہماری سوال جو ہیں ان کا جواب جو ثانی اشواق ہیں امیاد وسیم کے لیے وہ نہیں دے پا رہی ہی ہو سکتا ہے یہ ان کی پہلی ٹی وی اپیرنس اور تھوڑا سا شائع ہوں تو میرے خیال ہے پہلا سوال کرتے ہیں اور امیاد وسیم جو ہیں وہ بریک سے پہلے مجھے کہہ رہے تھا نہ کریں یہ والا کام یہ بڑا مسئلہ پڑ جائے گا لیکن چیٹنگ نہیں کرنی آپ لوگوں نے نہیں نہیں بالکل نہیں اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ زندگی میں ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کا فیر ہوتا ہے در تو امیاد وسیم کس چیز سے ڈرتے ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں یہ لکھنا ہے جی لکھو آپ لکھو میں کس چیز سے ڈرتا ہوں میں بھی لکھتا ہوں میں کسی سے ڈرتا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے واقعی کس چیز سے ڈرتا ہوں میں کچھ آئیڈیا ہے میرے سے ہاں آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے یہ لکھنا ہے اصل میں یہ گیم میرے خیالے یہ نہیں لکھنے تو اچھا ہے انہوں نے کہا کہ امال وثیم کس چیز سے ڈرتے ہیں انہوں نے کہا میرے سے ڈرتے ہیں تو میرے خیالے یہ سوال کو تو اٹھائی دیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے آپ لکھیں آپ بولنا نہیں آپ لوگوں مجھے کیا پسند ہے اچھا اچھا ملتا ہے دکھائیے جی آپ نے کیا لکھا شوارما آپ دکھائیے جی لائم کڑی تمہیں کیا پسند ہے تمہیں کیا پسند ہے اچھا جی جناب جناب سی مان لیتے ہیں اور بابی یہ سمجھی کہ اماد کو کیا پسند ہے آپ کی سالگیرہ کا پتی ہے ابھی تو بھولن ہی ہوں کہ اماد باسی ابھی تو شروع شروع کے دن ہے لکھیں یہ ذرا میں بھول گیا بھائی انہوں نے گیو اپ کر دیا یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے میں بھول گیا دیکھو کب ہوتی ہے سالگیرہ آپ کی سپٹمبر آپ نے دیکھ کے لکھا یہ چیٹنگ کیا نہیں مجھے یاد ہے میں ہی دیتا ہوں گے چلیں یہ بتائیے کہ اماد عصیم کی پسندیدہ جو اداکارہ ہیں وہ کون ہے اوہ کتینہ کیا آپ نے کہہ لکھا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اماد یہ بتائیں کہ شادی سے پہلے کیا زندگی کیا تھی اور شادی کے بعد کیا تبدیل ہے دیکھیں میرے نظر میں رسپونسیبلیٹی بڑھ جاتی ہے لائف کا مقصد ہو جاتا ہے اور سپیشلی جب آپ کی بیوی اور پھر آپ کی بچے ہو جائیں تو آپ کے لائف کا مقصد ہی ٹوٹلی ڈیفرنس ہو جاتا ہے پھر میری نظر میں رسپونسیبلیٹی ایڈی رسپونسیبلیٹی آئی ہے اور ایک فوکس ہو جاتا ہے کیریئر پہ تو میرا فوکس کیریئر پہ زیادہ ہو گیا اور ایڈی رسپونسیبلیٹی سے بندہ مچور ہو جاتا ہے تو مجھے چو لگا یہ شادی کے باد یہ ڈیفرنس ہے ٹھیک کہہ رہا بھابی ہے یہ لیتے ہیں رسپونسیبلیٹی لیکن جب تھوڑا سا اوپر نہیں ہوتا ہے ٹیم سے ان آؤٹ ہوتے ہیں آپ تو بہتر نہیں کرتی لیکن یہ بڑا ان کا موڈ اخلا اخلا سا رہتا ہے ہاں یہ پس اچھا تو آپ کیسے ان کو کام کرتی ہیں کیسے کول کرتی ہیں میں اس پارے میں بات ہی نہیں کرتی اچھا ہم بائٹ چلے جاتے ہیں فرنس کے ساتھ اچھا اماد 2007 میں میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی پاکستان اے ٹیم لے گر گئی تھی اے ٹیم تھی آپ پاکستان سے وائٹ بال کرکٹ کھیلے اے ٹی ٹی ٹوین ٹی وانڈے کرکٹ لیکن ٹیسٹ ٹرکٹ میں آپ کو موقع نہیں ملا تو کیا آگے بھی ارادہ نہیں ہے نا نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ جب 2016 17 کی بات ہے کہ ویسٹ ڈیس کے خلاف میں پرفارمنس بہت اچھی دے رہا تھا تو ٹیسٹ میچز میں نام آرہا تھا میرا نی کا ایشو ہو گیا تھا اور وہ نی کا ایشو اتنا لمبا کیری ہو گیا کہ اس کے بعد کھیل ہی نہیں سکا تو ٹیسٹ میچز فائیو ڈے کرکٹ بہت ٹف ہو جاتا نہیں کی وجہ سے وانہ ابھی دیکھیں چھ سال ہو گئے دومیسٹک کرکٹ میں ریڈ بال نہیں کیلی ارادہ نہیں ہے کوئی ارادہ نہیں ہے اچھا بابی کرکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے پہلے تو صرف آپ اپنے مولک کے لیے کھیلتے تھے اب لیکس بہت زیادہ ہیں تو فیملی کتنا ڈسٹر ہوتی ہے پھر کوویٹ کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے وہ ٹریول بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ صرف ہوتل میں بند ہونے کی وجہ سے بہت ساری فیملی جو ایوائٹ کرتی ہیں فیملی کتنا ڈسٹرگل کرتی ہے بہت پہلے تو جب بیبیوں کو اجازت نہیں دیتے میں تو پاکستان میں میری فیملی کوئی بھی نہیں ادھر تو مجھے تھوڑی مشکل ہوتی تھی شروع میں اور گر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو پہلے سٹرگل ہوتا تھا لیکن اب نہیں لیکن اگر آپ ٹریول کر بھی رہے تو آپ صرف ہوتل کے کمرے تک محدود ہیں تو پھر اس لئے فیملی ایوائٹ کرتی ہیں کہ جانے کا فائدہ کیا ہم تو باہر گھوم پھر بھی نہیں سکتے نہیں ہم بس اس میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں ہمیں کیونکہ ہمیں ٹائم سپین کرنے کے لئے وہ جاتے ہیں ہم ساتھ ہوتے ہیں یہی خوشی ہوتی ہے یہ پی ایسل کا میلا لگتا ہے اور بہت زیادہ لوگ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں کرکٹ کو ایسل کا زیادہ نہیں فالو کرتی لیکن آپ کے ہزبینٹ کرکٹ آ رہے ہیں تھوڑا بہت تو کرتی ہوں گی کرٹیسزم کیسا لگتا ہے ٹوٹر کو تو آپ فیس بوک ٹوٹر انسٹاگرام پر تو ہوتی ہیں جب میرا خیال ہے تنقید ہوتی ہے تو آپ کا کیا ریسپونس ہوتی ہے اب ہی ہونیس میں اگنور کرتی ہوں میں اس طرح کہ وہ پڑتی نہیں ہوں اچھا کرکٹ کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں لائے اب ہمارت کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو پھر آپ کا کیا ریکشن ہوتا ہے اگنور کرتی ہوں آپ ان کو کیسا موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اس سے باہر نکلو تھوڑا سا بس میرے سے کرکٹ کی بات اچھی چیز سب سے اچھی یہ کہ کرکٹ کا پتہ نہیں ہے تو کرکٹ کی بات نہیں ہوتی اور بلکل ریلیکس رہتا ہوں میں پھر اور اوویس ہی بات ہے آپ اپسٹ ہوتے ہیں وہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن آپ جب یہ زیادہ اپسٹ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ میں کوئی شروع بھی کرتی ہوں نا کرکٹ کی بات تو یہ پھر ان کا وہ چہرہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے اچھا احمد عظیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کس طرح لیتے ہیں تنقید کو میں بلکل پوزیٹیو جی لائف کا حصہ ہی ہے اور اپسٹ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں اور جو بھی تنقید کرتا ہے میرے بھلے کیلئے کرتا ہوگا اور پاکستان سے پیار کرتا تو کرتا ہوگا تو کام میرا پرفارم کرنا ہے اور اگر کوئی بھی تنقید کرے کوئی بھی ٹی وی پر بیٹھ کے کرے تو اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے اچھی چیز ہے ان کی جوب بھی ہے اور کرٹیسیزم کو آپ کو پوزیٹیو لینا چاہیے اور کرٹیسائز وہی کرے گا جس میں اگر مجھ پہ کرٹیسیزم کرے کوئی مسئلہ ہوگا تو کر رہا ہوگا تو وہ کوشش کرتا ہوں کہ پرفارم کرنے کی اس سے دور کروں اور محنت کرتا رہا ہو محنت کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے تو اس لئے میں کرٹیسیزم کو بلکل وہ نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا آپ کے بارے میں کہہ دے ہیں یہ چار اوور کے بولر ہیں لمبی کرکٹ میں اماد وسیم جو ہے وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہہ رہے ہیں تو میں ان کو کیا کہوں میں جواب سے پرفارمنس دے سکتا ہوں محنت کافی کر رہا ہوں ڈیفرن ڈیلیوریز ویرییشن میں کام کر رہا ہوں اور بیٹنگ میں ریکارڈ میرا بہت اچھا ہے ویسی ون ڈے کرکٹ میں سو ورڈ رینکنگ میری نمبر 3 پہ تھی جب میں جب سے ڈروپ ہوں میری کوشش یہ ہوتی کہ میری جو پرفارمنس ہے یا میرا جو کالیبر ہے وہ میرا اپنے ساتھ میں کسی کے ساتھ میں کمپیریزن ہونا مجھے فیل نہیں ہوتا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ میں نے نمبر 1 in the world رینکنگ میں آنا ہے میں نے نمبر 1 in the world team کو بنانا ہے تو میری یہ نہیں ہوتی کہ میں اس xyz جو بھی مجھ سے کمپیریزن کرتا ہے تو اس کی طرف دیکھوں یا اس کیلئے برا سوچوں میری دعایں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ اندر جائیں اور پرفارم کریں اور اپنے ملک کو آگے کریں کیونکہ ملک کو سب سے پہلے رکھا ہے چاہے league cricket ہو چاہے کوئی بھی cricket ہو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمیشہ عزت سے کھیلاؤں اور عزت دیئے عزت کی محترمہ سانیہ شواق صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ خاص طور پر ہمارے شو میں شرکت کے لئے اسلام آباز سے یہاں پر تشریف لے کر آئیں عماد وسیم آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارے شو کو رسپیکٹ دیا آپ جاتے جاتے اپنے دیکھنے والوں سے اپنے چانے والوں سے آپ دونوں کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ پہلی appearance ہے آپ کی ٹی وی اور اور انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید اراز ہوگا اور ماشاءاللہ بلا اچھا آپ کا کپل ہے اور ہماری بیسٹ چیز ہے کہ آپ کی فیملی اسی طرح فلے پھولے اور آپ لوگ اسی طرح زندگی کو انجوائے کرتے ہیں کچھ میسیج دینا چاہیں گے میں یہ دینا چاہوں گا دیکھیں زندگی میں ups and downs آتے ہیں لیکن آپ کو ہمت نہیں آنی چاہیے کوئی بھی فیلڈ ہو کوئی بھی لائف ہو کوئی بھی ریلیشنچپ ہو سو آپ لوگ کبھی حمت نہ آ رہے ہیں اس کو ایک چینلز لے کے لیں جو چینلز لے کے کھیلتا ہے یا چینلز لے کے جو بھی چیز ایکسپٹ کرتا ہے ریلیشنچپ ہو یا کوئی اور چیز ہو تو وہ سیکسیسفل ہوتا ہے چانسیں اس کے زیادہ ہوتے ہیں اور جتنا آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں سپیشلی کرکٹ لائف میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انسٹا وغیرہ آپ لوگ ہم کپلز کو بہت زیادہ مجھے اس کو سپورٹ کرتے ہیں صرف آپ لوگ کی عزت ہے آپ لوگ کی دعاوں کی وجہ سے آج یہاں بیٹھیں ہمیں عزت دیئے اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ زندگی میں جو بھی کام کریں پاکستان کو نمبر ون رٹھ کے کریں میرا دوست ہے عماد تھانکیو ویری مچ اور سانیہ شاک آپ کا بہت شکریہ اور اب جناب ہماری جو ننی دوست ہیں انایا عماد ان کی بس ہو چکی ہے اور آپ کو ان کی آواز جو ہے وہ آ بھی رہی ہوگی تو فیلا جناب آج کے شو میں اتنا ہی اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور عید کے پہلے دن آپ کو ہمارے آل ڈاؤنڈ اور عماد وسیم اور ان کی اہلیہ آسانیہ شفاکی گفتگو کیسی لگی ہمیں آپ کی فیڈبیک کا انتظار ہے گا ٹوٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارے فیج اسکور ڈاٹ جیو نیوز جہاں جا کر آپ اس پروگرام کی کلپ سے ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے ای میل کر سکتے ہیں سکور ایڈ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کھلاڑی ترقی کرتے ہیں سید یا حسینی کو سکور کی پوری ڈیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ